جواب کب تھے؟ اور سترہ تاریخ پولنگ ڈے ہے اور ابھی اسے قبل ایک لیگل بیٹل کوٹس میں آل موسٹ روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نیا مقدمہ کیونکہ کونسٹویشنل ٹرائسز کریٹیڈ تھا بائے پریزیڈنٹ آف پاکستان بائے سپیکر آف دے پروینشل اسیمیلی آف پنجاب اور بائے دن گورنر عمر سرفراز جو پی ٹی آئی کے تھے تو ان تین کے تقریباً سات اقدامات کی وجہ سے ایک کونسٹویشنل کرائسز تھا جو کہ فور ون ریزن اور انیدر کوٹ میں کسی وجہ سے یا ہم گئے ہوئے تھے انیشریٹ ٹو تھی پیٹیشنز یا بعد ازاں وہ آئے چاہے اس میں بجٹ تھا ان ریسٹ اس ہسٹری آپ کے سامنے ساری تفصیل ہے بار بار ایڈ دے کانسٹ آف ریپیٹیشن کو کہنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن ایک بات بالکل واضح دھو ٹوک کہ ہم حددل وسا کوشش کرتے رہے کہ ہم آئینی حدود میں رہیں آئین کے اندر دیئے گئے طریقے کار پر رہیں اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہ کریں اور ان کی طرف کاسم سوری کا سپریم کورٹ کے ایکٹ تھا اس کے کونسیکونس میں عمران خان کی طرف سے ڈیسولوشن آف اسیمبلیز کی ایڈوائز تھی صدر علوی کا اس کے اوپر ایکٹ کرنا تھا اس کے بعد چیک گورنر سرفراس کی طرف سے اوٹ کو روکنا تھا پرویز الائی صاحب کی طرف سے الیکشنز کے پروسس کو سٹال کرنا تھا جب تک مقلوبہ نمبر نہ آئیں تب تک نہ کروانے کی ایک زد تھی جو کچھ بھی تھا یہ سات کے سات واقعات وہ ہیں جو کہ ان کے پلڑے میں پڑتے ہیں جو کہ آئین کی خلاف ورزی کسی بھی کاؤنٹ پہ ہو وہ پی ٹی آئی کے خاطر میں ہم نے کوشش کی ہتلوسہ کوشش کی نگوشیشنز بھی کیے بات چیت بھی کی جو کہ دیموکریٹک لوگوں کو کرنی چاہیے اتنے تلخ محول میں بھی اتنی اتنی جب پولرائز پوزیشنز تھیں جب ایک دوسرے کے خلاف اتنا الزام اور جھوٹ تھا جو کہ وہ بھی ان کی طرف سے ہی تھا اور اس کی میں ابھی آپ کے ساتھ میں ایک شکل رکھتا ہوں اب یہ تو وہ سیاسی معاملہ تھا جس میں ہم تھے اب اس کے ساتھ ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہوا اور وہ نیا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ وہی عمران خان میں بھی آپ کے ساتھ ڈیمونسٹیٹ کروں گا کہ وہی عمران خان جو تین سال تک متواتے رہے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتے رہے ادارے کے بارے میں کیا کہتے رہے ادارے کے اور سیول اسکری تعلقات کے بارے میں کیا کہتے رہے ہم ایک پیج پر ہیں وہ کیا تھا جب تک ان کی گورنمنٹ کو قائم رکھنے میں کسی نہ کسی طریقے سے جس کا اطراف وہ خود کر چکے کہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے کوئی ایفٹ کر کے اس کو قائم رکھا جاتا رہا تب تک تو وہ محبے وطن اور بہترین لوگ تھے اور جب وہ اپنی اریجنل پوزیشن پر نیوٹریلٹی پر چلے گئے تو ان کی نیوٹرل ہونے کے بعد ان کو نیوٹرل ہونے کی جو گالی عمران خان نے دی وہ آپ کے ساتھ نے نیوٹرل کے ساتھ بدی کو اٹینج کیا برائی کے ساتھ ہمیں تشبیح دی برائی کے ساتھ کہ اپوزیشن برائی ہے اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے تو آپ تو اللہ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں قرآن کے حکمات کی حکم عدولی کر رہے ہیں برائی کا آپ ساتھ دے رہے ہیں یعنی اس شخص کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے چاہے وہ اپنی مرضی کی ایک تشریح کسی قرآنی آیت کی کر دے عمر بالمعروف والا وہ سرا آپ کے سب نے سلسلہ جب انہوں نے قائم کیا واحد دنیا کا شخص ہے لوگ کہتے ہیں کہ فلا شخص درست ہے فلا شخص کے کام نیکی کے ہیں فلا شخص کے کام بدی کے ہیں یہ واحد آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں عمر بالمعروف اور باقی جو ہیں وہ سارے وہ نحی اور منکر کے اس کی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے اور جو اس برائی کو نہیں روکے گا وہ نیوٹرل بھی نیوٹرل رہ کے برائی کا حصہ بنے گا یہ تھی ان کی پہلی پوزیشن اسی کے دوران ایک پوزیشن اور انہوں نے اختیار کی اور وہ پوزیشن کیا اختیار کی اور وہ کیوں کر کی یہ ذہن میں آیا کہ یہ جب میری گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے تو مجھے کوئی ایک ایسا بیانیاں چاہیے جس کو لے کر میں باہر نکلوں اور میں پبلک کے پاس جاؤں اور اس میں جا کے میں یہ بات کہوں کہ مجھے اس لیے نکالا گیا کہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی اور وہ بیرونی سازش اب یہ جو ٹیپ کل سے وائرل ہے آپ نے سنی ہے سب نے وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں ان کی بات نہ کی جائے وہ ایک گھریلو خاتون ہیں اور جب کمپیریزن ڈراؤ کیا جاتا تھا ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کہ جب کوئی بات ہوتی تو یہ کہا جانا کہ جی بلکل بلکل ایسا نہ کریں اور ان کے وہ جو چیخنے چلانے والا بریگیر تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ ایک گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں گھریلو خاتون پہ بات کر رہے ہیں تو میں ابھی اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ گھریلو خاتون کی وہ ٹیپ چلا دیں ابھی تو وہ گھریلو خاتون ہیں اگر وہ پولٹیکل ہوتی تو ابھی تو صرف سازش کا بیانیت دا گیا ہے اگر وہ پولٹیکل ہوتی تو مجھے خدشہ کو ایٹم مم چلاتی یہ ذرا چلائیں پہلے سنیں وہ ہے کیا تھا تو اٹھائیس دن آپ حکومت تھے اور آپ کو آپ کے بقول اس سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ سازش آپ نے کوئی پکڑ لیا ہے تو آپ نے کیوں نہیں بلوایا اس ملک کے چارج ڈی افیز کو یا اس کے امبیسیڈر کو اس ملک کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں کوئی جوابی مراسلہ لکھا اور وہ کیسی سازش تھی کہ جس کا وہ خود آپ کے سفیر کو بتا رہے ہیں یعنی اس سے بھونگی اور اس سے زیادہ illogical کوئی بندہ بات کر سکتا ہے یعنی کوئی شخص سازش تیار کرے سازش کہا کس کو جاتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی conspiracy ہے تو conspiracy کا basic ingredient تو یہ ہوگا نا کہ وہ secretive وہ discrete hidden ہو اقلی بنیاد پہ بات کرنی ہے اگر ایک چیز hidden نہیں ہے ایک چیز discrete نہیں ہے اس کو چھپانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں ہے تو کیا اس کو لفظ سازش دیا جا سکتا ہے یعنی امریکن ایک ایک ڈونالڈ ڈو جو ان کے جو ان کے ڈپلومیٹک سروس کے آدمی ہیں یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی ہیں وہ ہمارے امبیسیڈر کو اپنا کوئی ڈس پلیئر کسی ایک کاؤنٹ پہ دے رہے ہیں وزا وز میں بھی میں کوئی سفارتی امور کا ماہر نہیں ہوں میں کوئی ڈپلومیٹک ان چیزوں کا یا فورن ریلیشنز پہ مجھے کوئی اتنی دسترس حاصل لی ہے بیسک کومن سنس پہ بات کر رہا ہوں یعنی اگر ایک ملک جو میں روس کی طرف اپنا جھکاؤ کر رہا ہوں گا اور اس طرف بیٹھے امریکنز یا ویسٹن جو لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہوگی کسی اور ریزن پر تو وہ میرے ڈپلومیٹس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں ہم ہندوستوان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پر اس پر بات چیت کرتے ہیں ہماری چین کے ساتھ ایک اچھی گفتگو ہوتی ہے بعض اوقات کسی اور ملک کے ساتھ ہسٹائی ریلیشنشپ کریئٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات ہماری کارڈیل ریلیشنشپ بن جاتی ہیں تو وہ کیسے سازش تھی یعنی جس سازش کا کہ بھئی میں تمہارے خلاف سازش کر رہا ہوں سازش کو عرف عام میں کانسپیریسی کا ایک سو نو ہے ہماری پی پی سی میں تو وہ یہ کہ اس میں تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ سازش گھڑی جا رہی تھی کسی نے سن لیا کوئی مخبر ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ مطلع کیا جاتا ہے تو بھائی بنیادی لقوی مانی تو سمجھ لو کہ سازش کے کیا تھے آپ کی تو ٹوٹل جو آپ نے یہ بنیاد بنائی اس پہ کیا کیا کہ آپ نے بیرونی سازش کا نام دے کر اصل میں ایک اندرونی سازش کی اور آپ کی اندرونی سازش کیا تھے کہ پاکستان کی جو آئین آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ ایک تحریکیت میں اعتماد لاسکتے ہیں ایک آئینی طریقہ کار ہے اب جب اس آئینی طریقہ کار کی اوپر جا کے آپ کی حکومت کے خاتمے کیلئے کوشش ہوئی اور آپ نے بھیک مانگی اسکریہ داروں سے کہ آپ کی مدد کی جائے اور ریکارڈ ہیں یہ بات ہے آپ نے جلسوں میں جا کر کہا کہ نیوٹرل نہ رہنا نیوٹرل رہنا گناہ عظیم ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور پھر یہ یہ جو میر توشال دولہ خود لوگوں کو کبھی کسی کو کہیں کہ یہ سرادل دولہ ہیں کسی کو کہیں کہ یہ میر جعفر ہیں اور خود اپنا کردار کہے کہ اگر کسی اور ریاست کی طرف سے کوئی توفہ ملے تو اس کو بیچ کے آپ کے آپ کے گھر کے کچن چلیں آپ کے اٹھارہ اٹھارہ کروڑ کی جا کر وہ گھڑیاں بیچیں اتنی لو لیول پر یہ تو ہوئے جو سامنے آگئی چیز ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نام دیتے ہیں اچھے بھلے ان کو میرے مزدیک توشا خان سے بہتر نام اور کوئی دیا نہیں جا سکتا یہ توشا خان جو ہیں جو توشے میں آیا اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے کچھ اپنی اہلیا زوجہ مطرمہ کو دے دیا کچھ اپنے باقی عزیز و قارب میں بانٹا وہ تقسیم کر کے باقی جو آپ کے معاملات فورن فنڈنگ کے تھے وہ جو آپ ایک کرپشن کے ایفل ٹاور ہیں وہ جو آپ مدر آف آل کرپشنز ہیں جس کی بیسس پر ایک ایک بزنسلس آدمی ایک ایسا آدمی جس کا کوئی نون کاروبار نہیں ہے اور اس کی ایک ایمپائر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے لیونگ سٹینڈرز دیکھیں کیا وہ صرف ایک کرکیٹر یہ سب کچھ کر سکتا تھا دیر ایس ایس فورچون کے پیچھے ایک دیر ایس اکرائیم بہائنڈ اس اور دیر ایس اکرائیم ہے لوٹنگ آف پبلک منی پبلک ڈونیشنز کے پیسوں کو ان لوگوں نے لوٹے چاہے وہ پولٹیکل پارٹی کے نام پہ لوٹے مجھے اعتراف ہے کہ شوکت خانہ میں ایک بڑا ہاسپیڈل ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہے جن حالات میں بھی بنے جیسے بھی بنے لیکن اس کے فنینشل میٹرز پہ میرا اعتراف نہیں ہے مجھے اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ وہ جو بیس ایک پروائیڈ کی گئی تھی ایک ڈونرز کی بیس فور گوڈ سوشل پرپرز اس کو پولٹیکل میں کنورٹ کیا ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ جرم ہے ان جرائم کی فیرست بہت لمبی ہے مستر توشہ خانہ آپ کی اور آج یہ خطرہ بیرونی سازق سے نہیں ہے سندرونی سازق سے اور آج یہ چل پڑے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا اپنی ٹیم سے کہ یہ جو آج کل انہوں نے جلسہ کیا اور آج سب اخبارات کی بینر ہیڈلائنز ہیں کہ جی یہ جو مدد مل رہی ہے اور جو ان کو سپورٹ مل رہی ہے وہ ان کو ادارے کی طرف سے انہیں اصلی فوج کا نام لیتے ہیں تو ذرا پلیز کائنڈلی بدر سا پلے کیجئے گا یہ ذرا دکھائیں کہ یہ خود کیا کہتے رہے بجٹ پروسیسنگ میں وہ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا وہ سب کچھ ان کا ان کے ٹیپ اور اگر وہ گورنمنٹ میں ہوں اور جنرل باجوہ یہ سب کر رہے ہوں تو وہ ایک اللہ پائے کے انسان ہے اور ان کے ساتھ پھر ان کی آپ یہ یہ بات چیز جو یہ کر رہے ہیں یہ ایک انٹرویو نہیں ہے میں آپ کو اس میں ایک پارس جہازیب کا انٹرویو سنوا سکتا ہوں میں اس میں آپ کو ایک سما ٹی وی کا اور انٹرویو ہے وہ سنوا سکتا ہوں اس میں میں ایک آپ کو شہازیب خانزادہ کا ایک ٹاک شو سنوا سکتا ہوں میں اس میں آپ کو ڈیفرنٹ اینکر پرسنز کے ساتھ ان کی انٹریکشنز کی پوری ڈیٹیل جس میں ایک وہ سیکول کے اندر ایک ہر ہفتے اپنے لیے فرض منصبی سمجھتے تھے کہ جنرل باجوا کی تعریف کرنے اب نو کانفیڈنس مو آئی نو کانفیڈنس مو کے نتیجے میں حکومت ختم ہو گئی تو شکوا کس سے پیدا ہوا وہ جنرل باجوا سے پیدا ہوا کہ یہ آرمی چیف تھے تو میری حکومت کیوں نہ بچائی تین سال تک پاکستان کے کسی قانون اور آئین کے اندر کسی بھی مقدمے کی عدالت کے اندر چلان جمع کیے جانے کے بعد اس کے شواہد اور حقائق کو کلم بند کرنے کے بعد دعاوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے پروسس کی چھ مینے سے اوپر کی ڈیٹ نہیں ہے آئین پاکستان ڈیو پروسس کی زمانت دیتا ہے اس آدمی نے تین سال تک اپنے اس کرپشن کے بیانیے کی بنیاد پر جھوٹ پہ کھڑی امارت پر تمام اپوزیشن کو جس میں میں پرٹنٹلی جن چیزوں کو جانتا ہوں ان میں میں شباز صاحب کے کیسز کو حمزہ صاحب کے کیسز کو سلیمان شہباز صاحب کے کیسز کو خواجہ سعاد رفیق کے کیسز کو ایسن اقبال صاحب کے کیسز کو اس میں میں انہوں نے جو یہ حافظ نمان پہ کیس کیا یا یہ جو ہمارے تھے صاف پانی کمپنی والے انجینئر صاحب ان کے اوپر کوئی کیس کیا جن کیسز کا تعلق پنجاب گورننٹ پہ تھا ففٹی سکس کمپنی والے کیسز کو ہمیں تو ان کی ڈیٹیل بے شک آشیانہ کا کیس تھا you name it and you count it کسی ایک مقدمے میں ان کے پاس کوئی ایک مناسب ٹرائیبلز گواہ بھی نہیں تھا جس کی شہادت بھی پروپرلی ریکارڈ کی جاتا ہے وہ پہلے مقدمے انہوں نے نیب میں چلائے اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیاں کھڑا کیا پھر وہی مقدمے اٹھا کر سیم ایک نکتے قومے کا فرق نہیں فل سٹوپ کا فرق نہیں اور اس کی بنیاد پہ کرپشن کا بیانیاں کھڑا کیا ایف آئی اے کے مقدموں پہ پہلے کہتے رہے کہ منی لانڈرنگ دس سرب ڈیلی وہ ڈان کی ریپورٹ آپ کے سامنے جائے کہ دس سرب روپے کا ڈیلی فلٹر ہے جو پاکستان کے اکانومی سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتے ہیں یعنی ایک شخص جھوٹ بولنے کا اتنا جھوٹ یہ توشہ خان بولتا ہے اور ہر روز بولتا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایویڈنس ہے کہ ہمیں کسی ادارے کی کسی ایک جگہ پر کوئی ایسی حمایت حاصل ہے جو ان بائی الیکشنز کے اندر ہمیں کئی پر مل رہی ہو تو اس کا کوئی ایک پروف دے دے آپ کی یاسمین راشد صاحبہ سے میں نے ستائیس تاریخ کو پریس ٹاک کی اور میں نے کہا کہ آپ نے آج یہ بات کی ہے اور اس پہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ریاستی اداروں کے افسران الیکشن پروسس کے اندر کو مداخلت کر رہے ہیں تو ایک ہمیں کسی پرائیوٹ نمبر سے آئی کال کا ذکر بھی لا کر دکھا دیں تو ہم ذمہ دار ہیں ہم آپ کے اس اٹھائے گے سوال پہ دیئے گے ثبوت پہ آپ کو جواب دیں گے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہیں پر ہمیں سٹیٹ یہ کل آپ کے سامنے کوٹ میں گئے لہور ہائی کوٹ کے فیصلہ فیصلہ ان کے حق میں تھا سمجھا انہوں نے یہ اپیل ان کی تھی اور اس فیصلے کے اندر ان کی اپیل اگر سکسیڈ کرتی ہے تو اسی اپیل کے خلاف پہلا لٹیگیشن کا میں نے یہ راؤنڈ دیکھا ہے میرے مشاہدے میں اور کوئی نہیں کہ اگر آپ کی اپیل اپنی سکسیڈ کرے آپ اس پر مٹھائیاں بھی بھاٹ لیں اور اس کے بعد اسی اپیل جو کہ سکسیڈ ہوئی اس کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے جائیں یعنی لیول آف کومپریہنشن بھی اتنا گیا گزر ہے کس پر آپ کہیں آج خان صاحب پاکستان کو خطرہ بیرونی سازش سے نہیں ہے آپ کی اندرونی اندرونی سازش سے جب تک آپ کے ساتھ کوئی صحیح چلتا رہے آپ ٹھیک ہے آپ نے ایک ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو پیڈ پیڈ سوشل میڈیا ٹیم میں آپ کو ان پلیٹ فارمز کا میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں کہا تھا میں آج پوچھتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ گھرانا ڈاٹ کام کس کا پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور وہ گھرانا ڈاٹ کام کو پی ٹی آئی کے کن فنڈز میں سے پیسے دیئے گئے ہیں اور جنرل حارون کا اس گھرانا ڈاٹ کام کے ساتھ کیا تعلق ہے اور وہ ریٹائر ایکس سروسمن جو آپ کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے پیڈ اکاؤنٹس پر ہیں اور یہی ارسلان خالد ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے اکاؤنٹس کے اندر سے کروڑوں روپے کیسے ڈسپرس کرتے رہے جب آپ کی گورنمنٹ تھی اور ان گھرانا ڈاٹ کام جیسی ویب سائٹس کو ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آپ نے اتنے کروڑ روپے کیسے دیئے اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ آپ کے باپ کا پیسہ نہیں تھا کہ جس کو آپ نے اپنی ایک alternate fact create کرنے کے لیے alternate trust create کرنے کے لیے جھوٹ کو اپنے صد ثابت کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کے اربو روپے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں لگا دیئے اور پھر آپ نے connect کر دیا ان کو وہ جو ایک ویب create ہوتی ہے ان کو باہر کے ممالک کے ساتھ connect کر دیا اور وہاں پر آپ کے یہ نمائندے اور جو گماشتے بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک اکاؤنٹ سے central اکاؤنٹ سلا کر آپ نے سب سے پہلے target کیا سازش کیا آپ نے پاکستان کی اداروں کے خلاف ان کو ملائن کیا آپ نے so we said sir آپ جو کر رہے ہیں آپ پاکستان کا برا کر رہے ہیں آپ پاکستان کی سیاست کا برا کر رہے ہیں آپ آئینی حدود میں رہ کے سیاست کرتے ہیں کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن آپ نے پہلے پاکستان کی ساری سیاست کو گندہ کیا آپ نے ان کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے جب وہ بات نہ بنی پاکستان کی سفارت کو گندہ کیا آپ نے یہ کہا کہ وہ ممالک جن کے ساتھ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنشپ دہائیوں پر محیط ہیں وہ اس ملک کے اندر رجیم چینج کی سازشیں کرتے ہیں آپ کا پریزیڈنٹ اس کو تعریفی اسنات دے رہے ہیں ان کو سفارتی اسنات تقسیم کر رہے ہیں اگر وہ شخص وہ امبیسیڈر سازش کا مرتقب تھا تو یہی عارف علوی اس کو کس طریقے کے ساتھ وہ اس کو اسنات تقسیم کرتا پھر رہے ہیں یہ آپ نے ایک یہ نظریہ ان کی جو وہ گھریلو خاتون ہے اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندہ کرو ان کے خلاف چلاؤ ٹیپیں اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیک کرنا ہے یہ تھی آپ کے سازش کی حقیقت کہ آپ نے عوام پاکستان کو بلکل بھدو سمجھ لیے کہ یہ عورت اگر گھریلو نہ ہوتی یہ تو آج صرف یہ غداری کے ٹیک لگواری ہے یہ تو ایٹم بم چلاتی اور پھر وہ فرق ہوگی کس کو نہیں پتا تھانے بکے کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ٹیکیں جو پرائیوٹ سیکٹری تھا کتنے کتنے کروڑ میں ایک ایک ڈی سی لیتا رہا کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ایکسینز نے اور ایسینز نے کیا لوٹ مار کے بزار کرم کیے کس کو نہیں پتا کہ اربعہ روپے سی اینڈ ڈیو ڈیپارٹمنٹ سے نکل کے بزدار کی جیب کے اندر گئے اور بزریہ بزدار فرق ہوگی وہ بشرا بیگم تک پہنچے یہ کرپشن عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تھی کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے کرپٹ لوگوں کو چھوڑ دے خود کرپشن کی آئی فلٹ آور ہو کوئی کسی جگہ پر بات کرتے ہوئے بندہ کچھ سوچتا اور بولتا بھی ہے سو میں آئے بکوز لمبی ہو رہی ہے بات اور میں اتا صاحب آپ کو کچھ پرٹیننٹ ڈیٹیلز بھی اس میں دیتے تو میرا یہ خیال ہے کہ توشا خان یہ بھولو کہ کون سا ریاستی ادارہ کس کی مدد کر رہے بلکل ہم ڈیلائے کرتے ہیں تمہاری نیلیگیشنز کو ہم پیورلی پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں عوام کے استماعی شعور پر اور ہمیں یقین ہے کہ یہ بائی الیکشنز نہیں ہیں یہ سنیپ الیکشنز ہیں اور ان سنیپ الیکشنز میں بیس میں سے انشاءاللہ لزیز کم ہو بیش انہیں سٹھارہ انہیں سیٹوں پر ہم تکیہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کینڈیٹس ریٹرن ہوں گے ان کو چار سال کی تمہاری میس گورننس غربت بے روزگاری زلط دن رات لوگوں کے جو حقوق کے اوپر تم ڈاکے ڈالتے رہے وہ کسی کو بھول نہیں گئے ہوں سو وی مین ٹو سیٹ بیہیویورسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک صاحب نے بہت تفصیل سے ان تمام معاملات پر روشنی ڈالی ہمارے پر سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم پریس کانفنس کرتے ہیں مواد سامنے لے کے آتے ہیں کاروائی ہوتی کوئی نہیں تو یہ جو کروڑوں عربوں روپیہ لوٹ کے کھا گئے پاکستان بشرا گوگی اور کپتان جو ہے یہ جو کروڑوں عربوں روپیہ کمایا ہے یہ کیسے کمایا ہے اور کیا کاروائی کی گئی ہے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یکم تاریخ کو انٹی کرپسن پنجاب نے ایک پرچہ درج کیا جس کے تحت دو گرفتاری عمل میں آ چکی ہیں ایک رانہ یوسف نامی چیف اگزیکٹیو آفیسر فیصلہ باد انڈسٹریل اسٹیٹ اور دوسرا مقصود احمد یہ مقصود چپڑاسی ہم سنتے تھے نا تو یہ مقصود احمد ایک ہم نے پکڑ لیا بتاتے ہیں آپ کو اس کی تفصیل ہوگی مقصود احمد یہ فیصلہ باد سپیشل اکنومک زون کا سیکٹری ہے اور واردات انتہائی سادہ ہے واردات یہ ہے کہ فیصلہ باد سپیشل اکنومک زون میں جو بیرون ملک سے آنے والی انویسمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا فرا گوگی صاحبہ نے دس ایکڑ کا انڈسٹریل پلوٹ دس ایکڑ کا انڈسٹریل پلوٹ جس کی قیمت مارکٹ میں ساٹھ کروڑ پہ ہے وہ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں الوٹ کروایا یہ بڑی سمپل سا ساٹھ کروڑ کا پلوٹ ہے ساٹھ کروڑ کا اور وہ فرا گوگی اور فرا کی والدہ کا نام بھی بشرا خان ہے فرا گوگی صاحبہ ان کی والدہ بشرا خان اور تیسرا کریکٹر ایسن جمیل گجر انہوں نے وہ غیر قانونی طور پہ ساٹھ کروڑ کا دس ایکڑ کا پلوٹ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں اپنے نام کروا لیا اب اس کیلئے کیسے کروایا اس کیلئے ایک فرضی کمپنی بنائی اچھا اب یہ پلوٹ حاصل کرنے کے لیے قانونی طور پہ اس کمپنی کا کیپٹل دو عرب ہونا چاہیے ایسن جمیل گجر صاحب نے جالی بینک گیرنٹی دے کے یہ پلوٹ الوٹ کروایا ہے اب پرچے میں نامزد کون ہے پرچے میں نامزد ہے فراغوگی بشرا خان فراغوگی کی والدہ اور تیسرا کریکٹر ایسن جمیل گجر جو دو لوگ گرفتار کیے ہیں یہ اوپن ان شٹ کیس ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ چار چار مہینے تحقیقات چل رہی ہے ٹرائل چل رہا ہے یہ نہیں ہوگا ہم نے جو بندے گرفتار کیے ہیں رانا یوسف اور مقصود احمد وہ بالکل کلیر ہے اس معاملے میں کہ یہ غیر قانونی طور پر لاؤٹمنٹ ہوئی تھی اور یہ ایک کیس ہے یہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور کیوں ہے کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکہ صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھی اور کیسے کرتی تھی وہ عام طریقہ نہیں تھا ہم نے سنا تھا منی لانڈرنگ دنیا میں ہوتی ہے ہنٹی حوالہ سے لوگ اربو روپیہ جاتا ہے اربو روپیہ آتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں اربو روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہاں کہیں میکسیکو میں بڑے بڑے جو ڈراغ لارڈ ہوتے تھے یہ کسی زمانے میں نا ان پہ نیٹ فلک کی سیریز بنے گی عمران خان صاحب پہ کہ یہ دو خواتین کے ساتھ مل کے اربو روپیہ کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے وہ کیسے چلایا ہے اب یہ تو پلوٹ تو ہم نے پکڑ دیا نا یہ ساٹھ کروڑ کا صرف ایک پلوٹ کا گھپلا ہے ابھی پنجاب کے اندر جو تھوک کے حساب سے ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اپروول گئی ہیں وہ انگوٹھی والی کہ مجھے تین کیرٹ نہیں اب آپ مسومانہ خواہش تو دیکھیں آپ اس پہ سرائیں تو صحیح کہ کھلو کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں تین کیرٹ نہیں تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیدہ ہے بڑا ڈائمنڈ چاہیدہ ہے پانا نا مطلب نظر آئے گا بڑا ڈائمنڈ ڈائمنڈ کا ہوتا کیا تھا ڈائمنڈ کی بنتی تھی پوٹلیاں چھوٹی چھوٹی وہ اتنی اتنی پوٹلیاں وہ پوٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیوٹ فلائٹوں سے بار اور باہر بیرونے ملک بلیک مارکٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اب دیکھیں یہ کرپشن کا بڑا سادہ سا ان کا ایک کلیہ تھا کہ جو چیز آئے لیتے جاؤ ڈائمنڈ مانگو لوگوں سے ان کے غیر قانونی کام کرواؤ پینٹنگز مانگو گھڑیاں بیچ دو وزیراعظم کی دس طرس میں ڈائریکٹ جس پہ وہ ہارٹ ڈال سکتا ہے وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے باقی جو سرکار کا خزانہ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خزانہ ہے اور اس میں سے آپ والٹ میں سے پیسے نکال لیں دھتیاں پڑی ہیں لگی ہیں وہ اکاؤنٹوں میں ہوتا ہے پیسہ سرکار کی اکاؤنٹ ہوتے ہیں سٹیٹ بینک ان کو منٹین کرتا ہے واحد چیز جس کو وزیراعظم خود ہارٹ ڈال سکتا ہے فیزیکلی طور پہ وہ توشہ خانہ ہے اور وہ اب دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی دسترس میں تھا تو لشکاریں مارتی بھی مہنگی مہنگی ڈائمنڈ والی گھڑیاں ایک دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا کہ وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں کسٹم بیٹ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہانے ملک ملکت آپ کو گفت کرتے ہیں وہ ایک ہی تھی دنیا میں گھڑی اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکٹ میں بک رہی ہے اسے کر کس نے بیچے نہیں کہا جی عمران خان اس کی بیوی نے انہوں نے وہ گھڑی اس بلیک مارکٹ سے اٹھ پائی واپس خریدی کہ یہ بڑی نایاب چیز ہے یہ بلیک مارکٹ میں نہیں بکھنی چاہیے اور سرٹیفیڈ چور آپ کہتے ہیں لے کے آئیں کس پہ الزام لگاتے ہیں آپ کو باجباہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں آپ کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں جس دن آپ کا کچھ سکینڈل آتا ہے آپ کہتے ہیں فوج بہت بری ہے باجباہ صاحب بہت بری یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے یہ ایک کبھی اور مکروح حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے امران خان صاحب اور میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر لے کے جاتے ہیں خدا کا خوف کریں یہ جو دو تین لوگ ہیں نا یہ جو بی لوگ بھی کرتے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں میں آپ پر چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں مناظرہ کر لیں میں دو لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو کہ آئے نا بیٹھیں یہ ساٹھ کروڑ کے پلوٹ والی خانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں میں سیاسر چھوڑ دوں گا آپ صرف یہ ساٹھ کروڑ کے پلوٹ والا گپلا آپ جسٹیفائی کر دیں آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں عرصہ شریف صاحب اور امران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہیں اور کیوں گالیاں دیتے ہیں کیونکہ بشرا بیمی نے فرا گوگی نے اور ایسن جمیل گجر نے عمران خان کی ایمہ پہ کرپشن کی ہے یہ گالیاں اس لیے ہیں اور سرٹیفائیڈ چور کون ہیں جس نے ڈائمڈ بیچے جس نے گھڑیاں بیچی جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور ایسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے وہ جو کہتی تھے کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آگئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے میرے خاون کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں پھٹا ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹو یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو فوج پہ اٹیک کرو سیاستدانوں پہ اٹیک کرو ججز پہ اٹیک کرو میڈیا پہ اٹیک کرو اور جو خان صاحب کی خلاف بولیں وہ غدار اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹولہ محبے وطن آپ دیکھئے گا جس دن ان کی کرپچن کی داستانی ہے تھی اب تم نے گرفتاریہ شروع کر دی نا پتہ لگ گیا کلیر ہو گیا یہ دو مند میں پکڑے ہیں دو اور پکڑے ہیں ٹیک کے فرنٹ مین مظفر گھڑ سے وہ ایک الگ کہانی ہے انہار کے ایک سی این اور ایس ڈی او کو پکڑا گیا ہے خورم نامی آدمی گرفتار ہے تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو معاملات سامنے آ رہی ہیں اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں کوئی ڈاکہ پچاس کروڑ سے کم کا نہیں ہے جہاں ہارڈ ڈالو پچاس ساٹھ کروڑ ایک ارب دو ارب پانچ ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں اور جس نے نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہے جی فوج بڑی خراب ہے جی یہ بند کر دیں بہت ہو گیا ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیراعظم ہاؤس سے جاتا رہا ہے ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلیکوپٹر پہ جواب جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو پرچے کٹ رہے ہیں یہ فراغوگی کو واپس کیوں نہیں لاتے ہو امران خان ہم فراغوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ساٹھ کروڑ کے پلات والا ایشو ہے فراغوگی کو اور احسن جمیل گجل کو پاکستان واپس لائے آجائے یہ ہمارا مطالبہ ہے بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے قانونی لوازمات پورے کریں گے مگر اگر امران خان سچا ہے وہ رب زلجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فراغوگی احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکہ یہ کام کر رہی ہے اور اگر امران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے اگلی فلائٹ سے فراغوگی کو واپس لے کے آئے یعنی غضب خدا کا ایک وزیر اعظم امران خان وہ تھا جو گیارہ بجے دفتر جاتا تھا اور پانچ بجے گھار آ جاتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے وائل ایٹ ہو رہے ہیں مہنگای ہو رہی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم بگت رہے آج پانچ بجے کے بعد فراغوگی احسن جمیل گجل اور بشرا مانکہ پانچ سے دس اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے تم نے کتنے ڈائمیڈ بیچے کتنی پینٹنگ بیچی میں نے آج گھڑی بیچ دی جس طرح چور ڈاکو کے گھنگ نہیں ہوتے شام کو کٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد چھوٹے چور ہوتے ہیں وارداتیں کرتے ہیں شام کو کٹھے ہو جاتے ہیں ہاں بھی کیوں اٹھے آئے وہ کہہ گا ہاں میں فلان پلوڈ پر قبضہ کیا ہے تیسرا ڈان ہوگا وہ کہہ کھا مارے گا ہاں 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 میں نے تو آج دو عرب کی دہاڑی لگائی میں نے بینک لٹا ہے تو یہ شام کو بقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فراغوگی بشرا مانکہ عمران خان اور ایسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے تو یہ باتیں کو دھکی چھوپیئے عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فراغوگی کو یہ اچھا یہ کیوں نہیں لاتا فراغوگی کو واپس وجہ سن لیں جس دن فراغوگی اور ایسن جمیل واپس آئے گرفتار ہوئے ایک گھنٹے میں بادہ ماف گواہ بنیں گے ایک گھنٹے میں کہیں گے اور فر فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو عرب روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے یہ عمران خان اور بشرا مانکہ کے کہنے پر لوٹا گیا اور بشرا مانکہ صاحبہ بس کر دیں یہ جو آپ دین کو استعمال کر رہی ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں گے ہر بات پہ آپ دین کو لے آتی ہیں اور آپ جو کرتی رہی ہیں وہ دین ہیں دین میں کہاں لکھا ہے جو حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے ہیں ہمارے بیٹھ کے اور ان کے وزیر کان میں کیا کہتے ہیں خان صاحب اسلامی ٹچ دیں قوم کو بے وقف سمجھتی کرٹینر پہ چڑھ کے قاسم سوری خان صاحب کے کان میں کہہ رہا ہے خان صاحب اسلامی ٹچ اسلامی ٹچ مطلب آپ اندازہ کریں یہ کس طرح کے لوگ ہیں مطلب یہ خاتون جو ہے یہ اب غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹ رہی ہے یہ کافر ہونے کے سرٹیفیکٹ بانٹ رہی ہے اور خود کرپشن میں ڈوبی بھی خاتون ہیں کوئی ایک پیسہ ٹیڈی پیسہ اس نے نہیں چھوڑا تو یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا آپ خاطر جمع رکھیں پنجاب میں جتنے گھپلے کیے ہیں ایک ایک کر کے سب سامنے آئیں گے اور آپ ہر بات پہ اداروں کو فوج کو عدلیہ کو جو حملے کر رہے ہیں اس سے آپ کی کرپشن نہیں چھپے گی کیا ہوگا آپ چار گالیاں دے لیں گے سوشل میڈیا پہ چار لوگوں کو کہیں گے کہ غلط کومنٹس کر دو خدا کے جلسوں میں کہیں گے کہ میں فلان کو یہ کر دوں گا فلان کو وہ کر دوں گا تو اس سے کرپشن تو چھپنے والی ہے نہیں بھائی صاحب آپ اپنا زور لگا لیں آپ کی یہ منافقت ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کی ہے جس نے آپ پہ احسان کیا ہے آپ نے اس کے پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے پہلے تعریفوں کے پل بانتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں اور پھر اگلے ہی روز گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ خان صاحب کا انجام مجھے تو کوئی اچھا نظر نہیں آتا بائی الیکشنز میں بھی یہی ہو رہا ہے ان کے پاس امیدوار نہیں ہیں اور مرد الزام فوج کو اٹھرہا رہے ہیں بھئی اب امیدوار نہیں ہے تو کون آپ کو امیدوار لا کے دے پلیٹ میں رکھ کے دیں امیدوار آئے روز آپ کی لوگ ٹوٹ کے دھڑے ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں ملتان سے لے کے مظفرگڑ تک مظفرگڑ سے لے کے پنڈی تک پنڈی سے لے کے خشاب تک آپ اپنی آن گرانڈ پوزیشن تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی جلسیاں آپ کر رہے ہیں اور اس پہ بھی وہ بھی الزام فوج کے اوپر ہے تو خان صاحب بس کر دیں بہت ہو گیا آپ کو اب ہم الیکشن میں بھی انشاءاللہ پورے طریقے سے اتر چکے ہیں ہماری جماعت اور آپ کو اب لگ پتا جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے موسیقی